تمام دیکھنے اور سننے والے میرے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنے والے ہیں محبت کے حوالے سے ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جس وظیفے کو آپ اپنی نص پر رکھ کر ہاتھ اس وظیفے کو آپ کر لینا آپ کا محبوب خونی رشتوں کو چھوڑ کر آپ کو پیار کرنے لگے گا جس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے وہ انسان بن پانی کے جس طرح سے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے آپ کے بینے تڑپنے لگے گا نص کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سیدھا دل سے ہوتا ہے تو اگر آپ اس نام کو جو آج میں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ ایک بار کر لیتے ہیں اس نام کو اپنے حد کی ہتیلی پر یا نص پر رکھ کر تینتیس بار پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً اس انسان کے دل پر جا کر اثر کرے گا یہ وظیفہ وہ انسان آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا جس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے وہ انسان آپ کی زندگی میں اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ واپس آ جائے گا اس کے دل میں بے انتہا آپ کے لیے بے شمار محبت پیدا ہو جائے گی آپ کسی کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں مرد اور لڑکا لڑکی دونوں کے لیے دونوں اس کو کر سکتے ہیں ایک بہن کا میں آپ کو باقیہ بھی بتاتا چلوں میں نے آج سے دو سال پہلے اسی وظیفے کو بتایا تھا اس چینل پر تو بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا میری نظر پڑی ہماری ٹیم نے بتایا کہ ایک کمنٹ آئیے اس بہن نے بہت لمبا ہمیں میسج کیا کہ مجھے اس وظیفے سے کامیابی ملی اور آپ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا میرا اجلا ہوا گھر آپ نے بنا دیا میرا گھر بن گیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم نے جب اس کمنٹ کو دیکھا تو ہم نے ذوچہ ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو بنا کر آپ لوگ کی خدمت میں پیش کیا جائے جو لوگ محبت کے حوالے سے ہم سے وظیفہ مانگ رہے ہیں ان کو کامیابی ملے تو اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آج کی ویڈیو بہت ہی کامیاب ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چند منٹوں میں آپ کو میں یہ وظیفہ بتا کر جانے والا ہوں آپ ان منٹوں کو بہت دھیان سے بہت طریقے کے ساتھ اس کو سمجھیں اس کے بعد اگر آپ اس کو کرتے ہیں سمجھنے کے بعد تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی دیکھئے ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفہ کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس وظیفے کو کرنے کا طریقے پیاد کریں گے تو یقیناً سو فرڈ سنٹ غارنٹی کے ساتھ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی وظیفہ یہ محبت کا ہے محبت کے حوالے سے آج میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں اس وظیفے کو ادھر آپ کریں گے ادھر آپ کا محبوب آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چائن ہو جائے گا اس وظیفے سے آپ دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا کر سکتے ہیں لیکن کرنا کس طرح سے آپ بس اس کو سمجھیں کھونی رشتہ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ انسان آپ کو چاہنے لگے گا جس کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے لیکن بس طریق کے ساتھ آپ کو اس کو کرنا ہوگا وظیفہ کرنے کا وقت کوئی خاص مقرر نہیں ہے کہ آپ کو اس کو فلا وقت میں کرنا ہو آپ چاہنے اس کو صبح کی جانب کرلیں آپ چاہنے اس کو رات کی جانب کرلیں ویڈیو جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس وظیفے میں بہت وظیفوں مددیں ہوتی ہیں کہ آپ کو سات دن کرنا ہے گیارہ دن کرنا ہے لیکن اس وظیفے میں اتنی پاور ہے کہ ایک بار کے کرنے سے ہی اس کا اثر محبوب کے اوپر ہو جاتا ہے تو وظیفہ کچھ یوں ہیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اگر نیک اور جائز مقصد ہے تب ہی آپ اس وظیفہ کا استعمال کریں گے وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں تین بار آپ کو سب سے پہلے شروع میں درودے پاک پڑھنی ہے درودے پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درودے پاک دکھائی جا رہی ہے آپ اس درودے پاک کو تین بار پڑھیں اس کے بعد آپ کو اپنا جو ہوتی ہے انگلی آپ کو نس کے پاس رکھنی ہے ہتیلی سے نیچے جو آپ کی سکرین پر فوٹو بھی دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کو اس طرح سے انگلی رکھنی ہوگی اپنے نس کے پاس انگلی رکھنے کے بعد ایک انگلی رکھ لیں یا دو انگلی رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ کو اس نام کو تیتیس بار پڑھنا ہوگا میں آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں یہ لکھا اور یہ آجاتا ہے اس طرح سے آپ کو اس کو ملا کر تیتیس بار پڑھنا ہے تین بار آپ کو شروع میں درودے باق پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین پر دکھائی جارہی ہے آپ کو اپنی انگلی کو نس کے پاس رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا مکلبل قلوب یا مکلبل قلوب اس طرح سے آپ کو اس کو تینتیس بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درودے باق پڑھنی ہے وہی درودے باق جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ ایک بار اس شخص پنام لیں جس کے لئے اس کو کر رہے ہیں اور تین بار آپ کو اپنے سینے پر فوق مار لینی ہے اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس کے لئے بھی آپ نے اس وظیفہ ہو کر رہا ہے وہ انسان آپ سے بات کرنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے بیچین ہو جائے گا آپ کی زندگی میں اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ واپس آ جائے گا آپ اس وظیفہ کو کریں جس طرح سے بتا ہے ایک بار اس وظیفہ کو کرنا ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ اس وظیفہ ہو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے آپ واقعی اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ امعلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے ہمارے سارے کام بن جائے آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ چاہیں تو اپنا نام بھی کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں عالم صاحب جب دعا میں مشکول ہوتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کومنٹوں میں نام دیکھ کر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام لے کر دعا کی جائے دعا میں آپ کا نام بھی شامل ہو تو آپ اپنا نام بھی کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ دعا کرتے جائے گی تو فیلحال کہ اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کے گزارش اللہ حافظ